انہی دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنے کے لئے کہا گیا دلیل دلیل یہ حدیث پاک وَا نَبِي حُرِرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہُ قَالَ 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 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمَ اِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَئِن لَن تَذِلُّ بَعْدَهُمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِضَ عَلَيْهِ الْحَوْضِ رَوَعُ الْحَاكِمْ فِي الْمُسْتَدْرَقِ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ حضرت امام حاکم رحمہ اللہ مستدرق الالصحیحین میں یہ حدیث کتاب العلم کے اندلنا ہے رابی حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں ان دونوں چیزوں کو اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمرا نہیں ہو گئے اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے آلد نہیں ہو سکتی جب تک کہ میرے پاس ہاؤس کے اوپر نہ آ جائیں دیکھئے ایک کا نام کتاب ہے دوسرے کا نام سنو کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی بات اس پر عمل کیسے کیا جائے وہ سنتی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا جائے